یعنی اگر کوئی یزید کہہ دے تو کوئی گناہ بھی دے کوئی حرجہ نہیں ہے اور یزید رحمت اللہ لے گا ہے تب بھی کوئی گناہ پھر بھی ہم اس کو گناہ نہیں سمجھتے اس لیے کہ مسلمانوں کا خلیفہ آ رہا ہے صحابہ اکرام نے اس کے ہاتھ پر بیعت کیے اس کی خلافت کو قبول کیا ہے جی السلام علیکم یہ آپ نے ابھی ابھی دیکھا کہہ لے دی اس کے بہت بڑے امام ہیں ان سے کسی نے پوچھا ہے کہ ہم یزید کو رحمت اللہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں تو آگے سے انہوں نے بڑے پیار سے بڑے سکول اتمنان سے دل سے کہا کوئی وصلہ نہیں کوئی گناہ نہیں آپ رحمت اللہ لے کہہ سکتے ہیں لیکن آپ انہی ایلیدیس کے سامنے جا کے صرف اتنا بول دیں مولا علی پھر ان کا آپ ریکشن چیک کریں پھر یہ آپ کو اسی ٹائے میں بولیں گے مولا صرف اللہ ہے ہم مولا صرف اللہ کو کہیں گے اور ان کو بھول گیا کہ زبیر علی جعی صاحب نے ایچ کیمرے کے سامنے امام اپنے جوزی کی اتنی بڑی کتاب کھول کے دکھائی اور انہوں نے اس میں صاف دکھایا کہ یزید سے ہم جو حدیث بھی بہن نہیں کر سکتے وہ فاسق و فاجر ہے اور اس سرکش کا رد جو یزید کو برا بلانی کہتا تو اب مجھے نہیں پتا یہ سرکش ہے یا کیا لیکن ایک بات تو جو انا ظاہر ہو گی ہے کہ اہل حدیث ہے تو ناصبی ہے مانے یا نا مانے نہیں یقین آتا چلو میں آپ کو ایک ثبوت دیتا ہوں اب کو یحییٰ صاحب کا یوٹیوب کا چینل کھولیں ٹھیک ہے اصلاح میڈیا شارٹ کلٹ پورا چینل دیکھیں ٹھیک ہے کہیں بھی آپ کو ایک بھی ایسا بیان نہیں ملے گا کہ اہل حدیث صحیح ہے علی نے گلد بولا ہے آپ ابو یحییٰ صاحب کے چینل پر جا کے نا صرف ایک چیز مجھے سچ کر کے دکھا دیں کیا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کوئی بھی ضعیم ہوایات نہیں بیان ہوتی وہ علیہ السکاری صاحب نہیں بیان کر رہے ہوتے بیٹھ کے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ ایک بار شیطان کو پکڑ لیا ٹھیک ہے اور معاویہ مجھ سے ہے نباس صلی اللہ عنہ نے کہا معاویہ مجھ سے ہے میں معاویہ سنی تو یہ دعوت اسلامی والوں نے تو یہ پوسٹر چکوا کے بقیتہ سٹریٹ لائٹس کے اوپر بھی لگا ہے وہاں پہ آپ کو یہ ابو یحییٰ صاحب بالکل بھی رد کرتے نہیں دیکھیں گے کیوں وہ پھر عوام خلاف ہو جائے گی نا جن کو ساتھ لگایا ہویا حضرت معاویہ کے بارے میں تو کچھ ضعیف بھی آئے گا تو یہ کبھی ڈیفینڈ نہیں کریں گے نہ ان کا کچھ بس چی کا چلنے دو لیکن یہی سیم باتیں حضرت علی کے بارے میں بیان کر کے دیکھیں آپ آپ بولیں کہ حضرت علی رضی طرح نے ایک بار شیطان کو پکڑ لیا اگلے دنی کلک پہ چڑھا ہوگا بڑا سارا ریپلائی ٹو فلان جس نے بھی بیان کیا ہوگا اگر علی بھائی ہیں تو علی بھائی کا نام لے کے یحییٰ صاحب بیٹھ جائیں گے وہ آپ کے بلو سٹوڈیو بھی تو نیا بنالی ہے انہوں نے بڑا زبردست سب بیٹھ کے بقاعدہ اوپر چھوٹی سی ویڈیو چلائیں گے اس ساتھ نیچے رید کریں گے یہ کون سی کتاب میں لکھا ہے یہ فلانا راوی اس راوی سے بیان کرے گا یہ روایت ضعیف ہو جائے گی یہ وہ یار پھر اور تھوڑا سو تو ہمیں پھر بولنا بنتا ہے کہ علی بھائی جو ہے وہ بلکل ٹھیک کر رہے ہیں علی بھائی تک جو روایتیں پہنچی ہیں وہ محدثین نے بھی ٹھیک لکھی اور وہ ساتھ بتاتے ہیں یہ فلانے محدث نے ٹھیک لکھی پھر ان لوگوں کو حضم نہیں ہوتے رہے کہتے ہیں علی صحابہ کا گستہ حولیہ کا گستہ یہ وہ یار پس سمپل سی بات ہے آپ ایک قیام کرو آج ہی کسی علیہ دیس کا سامنے جا کے بول دو مولا علی علیہ السلام وہ آپ کے گرے بانت پکڑ دیں گے آپ کو مارنے پہ آ دیں گے لیکن آپ وہیں پہ کہہ دیں کہ حجزید رحمت اللہ علیہ کچھ بھی نہیں کہیں گے تو اگر میں جہاں بھول رہا ہوں تو آپ ٹرائی کر لیں